اتر پردیش کی سیاست میں اس وقت راجنیتی خوب ہو رہی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اس بار نمبر ان کا ہے چاہے پکش ہو یا پھر وپکش لیکن اسی دوران کچھ گانے اور کچھ پنگتیاں ان کے مادیم سے چناؤ پرچار خوب جم کر ہو رہا ہے موڈی جی کو لے کر اور یوگی جی کو لے کر تمام گانے بن رہے ہیں تو اکلیش شادو کو لے کر بھی بہت سے گانے وائرل ہو رہے ہیں جن میں سے کچھ گانے ہم نے آپ کو سنائے بھی تھے اور جنہوں نے وہ گانا گایا تھا ان کو بھی ہم نے آپ کو روبرو کر آیا تھا ایک ایسے ہی سکش آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام شہنواد سابری ہے انہوں نے گانا گایا کہ دس مارچ کو یوپی میں اکلیش آئیں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنواز بھائی آپ کا سواگت ہے آپ نے گانا گایا تھا بھی اکھلیش عادف جی سارنپور آئے تھے ان کے منچ پر یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے وہ گانا شاہد آپ نے لکھنو میں بھی گایا تھا اور آپ نے گانا ملائم سنگ عادف اور ریل ڈی پر بھی گایا جی جی تو سب سے پہلے تھا آپ میں وہ گانا سنائیے جو دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے کیسے آپ کو پریڈنا ملی کہاں سے کیسے لکھا ہو گانا اور سنائیے ہمارے درشک کو وہ جو گانا گایا میں نے گانا لکھا ہے ہمارے بڑے بھائی بلال سارنپوری صاحب نے انہوں نے لکھا اور گایا میں نے ہے اس سب انہی کے بدولت گایا اور خوصوصاً جن کے سر پرستی رہی جن کے وجہ سے میں نے گایا ہمارے مانیو منتری جی پورو منتری جی آشو ملک صاحب انہوں نے گانا گوایا مجھ سے پہلا بھی گانا گوایا تھا میں نے ان کے جنم دن پر گایا ملائم سکھ صاحب کے اور اب یہ یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے آپ لوگوں کی دعاؤں سے آپ بھائیوں کی دعاؤں سے بڑا مقبول ہو رہا ہے بہت چل رہا ہے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے تو ذرا گا کر سنائیے ذرا مہنگائی سے عوام کو مکتی دلائیں گے پردیش میں وکاس کی گنگا بہائیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے پردیش میں وکاس کی گنگا بہائیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے لے کر خوشی کو چہرے پہ اس بار آئے گی مزدور اور کسانوں کی سرکار آئے گی بجلی فری میں تین سو یونٹ دلائیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے اور انہوں نے اپنے سویدھائی بھی بھائی کی ہیں سینچائی اور دوائی یہاں مفت ملے گی بیٹی کسی غریب کی انپڑھ نہ رہے گی بچوں کو لیپ ٹوپ یہ پھر سے دلائیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے یو پی میں دس مارچ کو اکھلیش آئیں گے بہت بڑی ہے تو اس کے گانے کو بیسے تو اور بھی پنگتیاں لکھیں ہوں گے اس کے علاوہ یا اتنا ہی تھا یہ گانا نہیں یہ گانا اتنا ہی تھا اس کے علاوہ اور بھی ہیں اچھا ملہم سنگھ عادہ اوپر آپ نے گانا لکھا تھا جی جی وہ کیا ہے وہ بھی سنا دیجئے تیری الگ ہے سب سے یہاں بات ملائم بدلے ہیں تونے دیش کے حالات ملائم جو رہے گئے ہیں کام ابھی شیش کریں گے روشن تمہارا نام اکھیلش کریں گے زندہ رہے گے تیرے خیالات ملائم تیری الگ ہے سب سے یہاں بات ملائم بدلے ہیں تونے دیش کے حالات ملائم ہر سال جنم دن تیرا یوں ہی منہ کرے ہر سال جنم دن تیرا یوں ہی منہ کرے سایا تیرا سروں پہ ہمارے بنا رہے جب تک رہے گے دنیا میں دن رات ملائم تیری الگ ہے سب سے یہاں بات ملائم بہت بڑیا تو آپ نے مطلب اکلیش جی اور ملائم سنگھ سامنے بھی مجھے لگتا ہے گانا گایا تھا جی جی تو لکناو میں بھی گایا تھا نہیں وہاں میں نے نہیں گایا میں میرے پروگرام تھا میں پہنچ نہیں پایا میں اپنے پروگرام میں چل گیا تھا مکر یہاں ملاقات ہوئی سہارنپور میں سہارنپور میں آپ نے گایا اور انساءاللہ بار بار ملاقات ہوتی رہ گیا اب تو تو اکلیش یاداو جی یہ گانا لکھایا تھا بیلال سہارنپور میں دیکھا ہے بیلال سہارنپور میں دیکھا ہے اور میوزک دیا ہے ہمارے دل نواز بھائی وہ سوری دل بھار ملک صاحب اچھا اچھا تو آپ ایسے سنگر ہی ہیں یا سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں نہیں میں میرے پروفیشنل سنگر ہیں کبھالی کرتا ہوں میں اور ایسے شو بھی کرتا ہوں اور اب جو ہیں تو ہم سماجوادی سے جڑ گئے ہیں اٹلیش ملگیا پسند ہے ہاں بیلکل پسند ہے اب ان سے جڑ گئے تو ہم نہیں کہا ہے میں نے سنایا آپ نے گٹ بندن پر بھی کوئی گانا لکھا ہے جی جی وہ لکھا ہے آیاد اسمانی سارنپوری ہیں وہ بھی بڑے اچھا شاعر ہیں اور پروڈیسر ڈائریکٹر ہمارے دل نواز خان صاحب اور شہزاد ملک صاحب انہوں نے یہ گانا کرایا ہے یہ سنا ہوں آپ کو ہاں سنائیے بلکل اس بار جنت بھائیا اکلیشیا رہے ہیں اس بار جنت بھائیا اکلیشیا رہے ہیں یوپی میں ہر طرف سے سندیشیا رہے ہیں یوپی میں ہر طرف سے سندیشیا رہے ہیں یہ اس طرح یہ گانا ہے تھے چادری چرن سنگھ سچے کسان نیتا وہ عجیت سنگھ چادری تھے ایک مہان نیتا جنتا کو امکہ دینے اپدیشیا رہے ہیں جنتا کو ان کا دینے اپدیشیا رہے ہیں اس بار جنت بھائیا اکلیشیا رہے ہیں دونوں کا ایک نعرہ کیول وکاس کا ہے سائیکل وکاس کی ہے نلبھی وکاس کا ہے اُدھار کرنے دونوں اب شیشیا رہے ہیں اُدھار کرنے دونوں اب شیشیا رہے ہیں اس بار جنت بھائیا اکلیش آ رہے ہیں اور ایک اور سنیں شہر اکلیش جنت جی نے جنتا کو دیے زبان کروائیں گے وہ پورا گنے کا بھی بھگتان بجلی سواست دینے اب شیشیا رہے ہیں بجلی سواست دینے اب شیشیا رہے ہیں اس بار جنت بھائیا اکلیش آ رہے ہیں شہنواز بھائی آپ کے جو گانے ایسے ہم نے بہت سے گانے چلائے تو اس کے نیچے لوگ لکھتے ہیں آئیں گے تو یوگی وہ پربردگار کرنے والا فیصلہ ہے اب باقی جنتا ہم اکلیش آدب کے ساتھ ہیں خود فیصلہ کرے گی جنتا کون کس کے ساتھ ہے اب یہ کہنا لگے کہ بھائی میں بارش کرا دوں گا تو بارش تو نہیں جب مولا چاہے گا جب بارش ہوگی واقع میں آئیں گے اکلیش دس مارچ کو آئیں گے اور دس مارچ کو اکلیش بھی آئیں گے اور ایک سونگ بھی آئے گا مطلب وہ ان کے سواگت کے لئے آپ نے جو بنا رہے ہیں جس پر کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والا یہ سونگ جب شبت کریں گے وہ اس ٹائم سونگ ریلیز کریں گے یہ اس کی لائن ہے گٹ بندن سونگ جب میں نے کہا اس بارش ایند بھائیہ کے لئے شاہ رہے ہیں اس کی لائن رہ گیا ہے بتائیے مانا ملائم سنگ جی سچے ہیں ایک رہبر ہے دھرت پتر بھی اور نیتا بھی سب سے بہتر ہے دھرت پتر بھی اور نیتا بھی سب سے بہتر جنتا کو دینے ان کا سندیش یا رہے ہیں جنتا کو ان کا دینے سندیش یا رہے ہیں اس بار جینت بھائیا اکیلے شاہ رہے ہیں کیونکہ اگر اس گانے کے اندر مانیں گے ملائم سنگ جی کا نام نہ ہو اور چودی چھن سنگ جی کا نام نہ ہو بڑے بزرگوں کا نام نہ ہو بڑے جب تک ہمارے سر پہ سایا ہے بزرگوں کی دعاوں کا ہمارے سر پہ سایا ہے بزرگوں کی دعاوں کا ہمارے سامنے مشکل بڑی مشکل سے آتی ہے بلکل تو شہنواز بھائی کا جو یہ گانا ہے یہ ہم نے بھی یوٹیوب پر سنا تھا اور دیکھا تھا لیکن آج خود یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انہوں نے گا کر یہ گانا ہم کو سنایا ہے ہم کوئی فیلنگ آئے جو ہم نے ایک سرو گانا سمجدی پارٹی کے ریلیوں میں کارکرموں میں سنا ہے اور اکلیس جی کہ جب سارنپور دورہ تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے گانا گایا تھا تو شہنواز بھائی آپ کا بہت بہت دنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور آپ نے گانا جو ہمارے درشکوں کے لئے گایا تو اگر یہ گانا آپ کو اچھا لگایا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے فیلال اتنا ہی نمسکال